بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہا جا رہا ہے اور اس جہاد پر قبضہ ہونے کے بعد سورج عرب اور متحدہ عرب و مرات کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان تمام تفصیلات پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیرس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دو تو جب سے متحدہ عرب امرات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ایران اور جمن کے خلاف اسرائیل کو مدد فراہم کی جا رہی ہے تب سے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امرات کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے سے گریز کرے کیونکہ اسرائیل کی متحدہ عرب امرات میں موجودگی ایران کے لیے اور دیگر عرب ممالک کے لیے شدید ترین خطرہ بن سکتی ہے دو تو متحدہ عرب امرات کی جانب سے اس دھمکی پر کوئی توجہ نہ دی گئی اور اسرائیل کے ساتھ اپنی پیار کی پنگیں بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا اور دو تو اب شنید یہ مل رہی ہے کہ متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب نے ایران پر حملے کی سرک میں اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی سسرے میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے نہ صرف متحدہ عرب امرات کا دورہ کیا بلکہ ان کے اہم ترین معاہدے بھی سائن ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی متحدہ عرب امرات جمن میں جاری جنگ میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہوئے مظلوم یمنیوں پر ظلم و ستم دھانے میں اسلحہ اور گولہ بارود کا بے درے استعمال کر رہا ہے لیکن دوستو آج سن دوہزار بائیس کا پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا متحدہ عرب امرات کو اس وقت لگا کہ جب عرب امرات کے بحری جہاز پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا کیا برطانوی بحریہ نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے بحری تجارتی آپریشنز کی نگران اتھارٹی یوکے ایمٹیوں کے اعلان کے مطابق اسے یمن کے راس عیسہ بندرگاہ کے نزدیک ایک جہاز پر حملہ ہونے کی خبریں موصول ہوئیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جہاز پر قبضہ خوصی جنگجوں کی جانب سے کیا گیا اور حوصیوں کے ذرائع کے مطابق جس جہاز پر قبضہ کیا گیا اس میں یمن میں تباہی پھیلانے والے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کا زخیرہ پہنچایا جا رہا تھا تو دوستو اسے حوصیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے دوستو غیر ملکی میڈیا کے مطابق حوصی جنگجوں کو کہنا ہے کہ انہیں نے بہرہ احمر میں متحدہ عرب امرات کے ایک بحری جہاز پر قبضہ کیا اس جہاز میں جنگی ساز و سامان یمن منتقل کیا جا رہا تھا جبکہ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے حقائد پر پردہ ڈالتے ہوئے کہا جانے لگا ہے کہ جہاز میں طبی سامان موجود تھا اور حوصی جنگجوں کی جانب سے یہ عمل قضاکی کے زمرے میں آتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حوصی جنگجوں کے ترجمان یہیہ سری نے ایک ٹوٹر میں اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جہاز فوجی ساز و سامان اور گولہ باروز سے بھرا ہوا تھا اور بغیر کسی دستاویز اور لائسنس کے یمن کے پانیوں میں داخل ہوا اور دشمنی پر مبنی کاروائیاں کر رہا تھا دوستو اس سے پہلے بھی محمد بن سلمان اور بن زائد کے درمیان یمن کی جنگ کے حوالے سے کافی زیادہ اخترافات پائے جاتے ہیں محمد بن سلمان کو گلا ہے کہ سعودی عرب کو ایک محلک ترین جنگ میں دھکیل کر متحدہ عرب امراض خود چپکے سے سائیڈ لائن ہو گیا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ ہفتے بھی حوصی جنگجوں کی جانب سے تین بلیسٹک میزائلوں سے سعودی عرب کے شہد جزان میں انتہائی اہم اور حساس مقامات کو تباہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ سینئر جنرلوں کو بھی ایک حملے میں مار دیا گیا اور اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ یمن کے خلاف ایک تباہ کن اپریشن کرنے جا رہا ہے لیکن دوستو سعودی عرب اپنی تمام طاقت کا استعمال کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی قابل ذکر ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکا دوستو آپ اس واقعے کے وقوب وزیر ہونے کے حالات و واقعات کا ذرا جائزہ لے تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ آج سپاہ پاسدارانی انقلاب کے جنرل قاسم سلمانی کی دوسری برسی منائج جاری اور اسی موقع پر اسلیہ اور گورہ بارو سے بھرا ہوا ایک جہاز اور سی جنگ جوگ کے قبضے میں آتا ہے تو یہ سب کس طرف اشارہ ہو رہا ہے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان حالات و واقعات کے اندر کہ جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کے حوالے سے ایران کی جتنی بھی پراکسس ہیں وہ کافی زیادہ شدید غصے میں اور ایسی حالت میں آج بغداد میں پور اون مظاہرین کے اوپر ڈرون حملہ کرنے کیلئے کوشش کی جنہیں اراکی فورسز نے تباہ کر دیا ایسے میں ایران اور اس کی پراکسس کے غصے کو بڑھا کر ان کو جدید ترین اسلحات تھما دینا کس طرف اشارہ کر رہا ہے دوستو ممکن ہے کہ ایسا نہ بھی ہو لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے دوستو دوسری جانت سعودی اتحاد کے ترجمان ترکیہ المالکین اس واقعے کے حوالے سے حوثیوں کی طرف سے ابنائے باب المندب اور بہرہ جنوبی احمر میں جہاز رانی اور بینقوامی تجارت کی ازادی کو لاحق ایک حقیقی خطرہ قرار دیا ہے اس نے حوثیوں سے یرگوال بنایا کہ جہاز کو فوری طور پر چھوڑنے کا مطالبہ کیا اور متنبک کیا کہ اتحادی افواج اس خلاف ورزی سے نمڑنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے بشامول طاقت کے استعمال کے تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ طاقت کا اب اتحادی افواج نے کتنا استعمال کرنا ہے استعمال کر کے تمام ہتھیار استعمال کر کے سعودی اتحاد اب تھک چکا ہے کیونکہ سعودی عرب کی سربراہی میں فوجی اتحاد دوہزار پندرہ سے لیکن ابھی تک ہوسی جنگیوں کے ہوسنے اتنے بلند ہیں وہ نہ صرف سعودی جہاریت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں بلکہ اب ان کی جانب سے ایک اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے اور وہ کامیابی ہے انتہائی سٹیٹیجک اہمیت کے صوبے مارب پر قبضہ جہاں دوستو آج کی تازترین اطلاعات کے مطابق مارب کے مغرب اور جنوب میں لڑائی کا دوبارہ آغاز ہوا ہے اور ہوسیوں کی جانب سے تابت توڑ حملے کرتے ہوئے صوبے کے مغربی اور جنوبی حصے پر قبضہ کر لیا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ آج صوب مارب کے مغربی محاض القصارہ پر سعودی اتحاد کی جانب سے قبضہ چھڑوانے کی کئی بار کوشش کی گئے اور کئی اٹیک کیے گئے لیکن ہوسی جنگجیوں کی جانب سے سعودی اتحاد کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے دوستو دوسری جانب جنوبی محاض پر یمنی فوج نے دو سمتوں سے کیے گئے سعودی اتحاد کے حملے کو ناکام بنایا ہے دریسناب فوجی توپوں نے محشر کی بلک میں تین اسکری اور ایک بکتر بند گاڑی کو تباہ کیا دوستو یمنی حوثیوں کے پاس پہلے بھی اسلحے کی بہت بڑی مقدار موجود ہے لیکن اب جو متحدہ عرب امارات کا اسلحے اور گولہ بارود سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ان کے ہاتھ لگا ہے اب جنگ کا پاسہ پھلٹا ہوا نظر آرہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں اس بات کا بھی شک موجود ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے سعودی عرب کو اس جنگ میں مزید الجھانے اسے شدید ترین نقصان پہنچانے کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرا ہوا یہ بحری جہاز اس متنازع علاقے کے پانیوں میں بھیجا گیا ہو کیونکہ اس وقت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اپس میں کافی زیادہ انبن بنٹکی ہے خاص طور پر سعودی علیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے حالیہ دنوں میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جو سعودی عرب کے اندر اقدامات کیے جا رہے ہیں اب متحدہ عرب امارات بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مارکیٹ جو عرصہ اردراز سے متحدہ عرب امارات کی جانب راغب تھی وہ سعودی عرب کا روح کرے اسی وجہ سے متحدہ عرب امارات نے آل سعود کو مزید مشکلات میں دھکیلنے کے لیے ممکنہ طور پر اسلحے سے بھرا یہ بحری جہاز اس علاقے میں بھیجا ہے اور حورسی جنگیوں کی جانب سے اس پر کبزر کر لیا گیا ہے یقینی طور پر اس میں بڑے اور لمبے فاصلے پر مارک کرنے والے مزائز بھی شامل ہوں گے اور اب کی بار جو اسلحے کا اتنا بڑا زخیرہ حورسی جنگیوں کے ہاتھ لگا ہے تو اس کے بعد آل سعود شرمناک شکر سے دوچار ہو کر یمن سے تو نکلے گی ہی لیکن اس کے ساتھ ہی جو خطرات موجود ہیں وہ یہ ہیں حورسی جنگیوں کے مزائز جن کی رینج سعودی دار الحکومت ریاض تک ہے اب بگر ان کے پاس جدید ترین امریکن اسلحہ پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد ان کا ریاکشن کیا ہوگا اور کن کن بڑے شہروں کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں اس بات کو لے کر محمد بن سلمان کے خوش ہو چکے ہیں دوستو اس کے بعد سعودی عرب کی حد تلویسہ کوشش ہوگی کہ وہ کسی بھی طریقے سے امریکی اثر اور سوک کو استعمال کرتے ہوئے اس بارود سے بھرے ہوئے جہاز کو حوسی جنگیوں سے آزاد کروائے لیکن دوستو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے مل کر یہ گیم کھیلی گئی ہے اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ جہاز یمن کے متنازع پانیوں کے اندر بھیجا گیا ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارث